محرم الارام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے یعنی محرم الارام سے ہجری سال کا آغاز اور ذلہجہ پار سال کا اختتام ہوتا ہے نیز محرم الارام ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خرمت والے مہینے قرار دی ہیں اس ماہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے مائے محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد تم کو روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا مائے محرم والحرام سے ہی کیوں کی گئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرت مدینہ منورہ کی طرف ماہ ربیع الاول میں ہوئی تھی حجری سال کا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں نہیں تھا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں صحابہ کرام کے مشوروے کے بعد سترہ ہجری میں شروع ہوا ہجری سال کے کلینر کا افتتہ اگرچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا تھا مگر تمام بارہ اسلامی مہینوں کے نام اور ان کی ترتیب نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے بلکہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب میں بارہ کی ہے اسی دن سے جب سے اسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اسلامی کلینڈر ہجری کے افتتہ سے قبل عربوں میں مختلف واقعات سے سال کو مصوم کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے عربوں میں مختلف کلینڈر رائی تھے اور ہر کلینڈر کی افتتہ محرم الحرام سے ہی ہوتی تھی اب جواب عرض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب ایک نئے اسلامی کلینڈر کو شروع کرنے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے اسلامی کلینڈر کی ابتدا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا نبوت یا ہجرت مدینہ سے شروع کرنے کے مختلف مشفرے دیئے آخر میں صحابہ کرام کے مشفرے سے ہجرت مدینہ منورہ کے سال کو بنیاد بنا کر ایک نئے اسلامی کلینڈر کا آغاز کیا گیا یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے تمام سالوں کو زیرو کر دیا گیا اور ہجرت مدینہ منورہ کے سال کو پہلا سال تسلیم کا لیا گیا رہی مہینوں کی ترطیب تو اس کو عربوں میں رائج مختلف کلینڈر کے مطابق رکھی گئی یعنی محرم العرام سے سال کی ابتدا غرض یہ ہے کہ عربوں میں محرم العرام کا مہینہ قدیم زمانے سے سال کا پہلا ہی مہینہ رہتا تھا لہذا اسلامی سال کو شروع کرتے وقت اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اس طرح ہجرت مدینہ منورہ سے نیا اسلامی کلینڈر تو شروع ہو گیا مگر مہینوں کی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی سورج کے نظام سے اسوی کلینڈر میں 365 یا 366 دن ہوتے ہیں جبکہ ہجری کلینڈر میں 354 دن ہیں ہر کلینڈر میں 12 ہی مہینے ہوتے ہیں ہجری کلینڈر میں مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے جبکہ اسوی کلینڈر میں 7 مہینے 31 دن کے 4 ماہ 30 دن اور ایک ماہ 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے سورج اور چاند کا نظام اللہ نے ہی بنایا ہے شرکت اسلامیہ میں متعدد عبادتیں ہجری کلینڈر سے مربوط ہیں دونوں کلینڈر میں 10 یا 11 روز کا فرق ہونے کی وجہ سے مقصود عبادتوں کا وقت ایک موسم سے دوسرے موسم میں تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ موسموں کی تبدیلی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس پر غور کرنے کی دعوت دینی چاہیے ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے جس نے متعدد موسم بنائے اور ہر موسم میں موسم کے اعتبار سے متعدد چیزیں بنائیں بے شک اسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے باری باری آنے جانے میں ان کے اکل والوں کی بڑی نشانیاں ہیں جو اڑتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اے ہمارے پیارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا پس دوزک کے حضاب سے ہمیں بچا لیجئے ہم نئے ہجریت سال کی آمد پر مسمم ارادہ کریں کہ جتنے ایام باقی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مولا کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ابھی ہم حجات ہیں موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ امور سے قبل پانچ امور سے فائدہ اٹھائے جائے بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے مننے سے قبل زندگی سے کام آنے سے قبل خالی وقت سے غربت آنے سے قبل مال سے بیماری سے قبل صحت سے ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق و مالک و رازق کو دینا ہے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور پوری دنیا کے نظام کو تن تنہا چلا رہا ہے